آپ نے تحقیقات کی بہت اچھی بات ہے اس کا کرڈٹ آپ کو دیا جاتا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن جب تحقیقات میں آپ کے سامنے افسران ملوث پائے گئے تو کیا آپ کو یہ پتہ نہیں جل سکا کہ انہوں نے احکامات کس سے لیے کس کے کہنے پر اثر انداز ہوئے علی صاحب آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ پاکستان ایسا ملک ہو گیا ہے جہاں کرپشن پہ آپ تو لوگ اس کو سیریس لیتے ہیں ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہو گیا ہے کھاتا ہے تو کیا لگاتا بھی تو ہے یہ وہ ملک تھا جہاں پہ کرپشن کو اخلاقی طور پہ جرم سمجھا ہی نہیں آتا تھا اب یہ کہ یہ کسی میڈیا رپورٹ پہ کسی آئی سی آئی جی کی رپورٹ پہ کسی آپوزیشن کی شورج سابے پہ نہیں ہوا وزیر آزم وہ شخص ہیں جنہوں نے خود اپنی ذاتی رپورٹ پہ انکوائری کی اور انکوائری رپورٹ پبلک کی اور لوگوں کو اس میں انوال کیا گیا اب یہ آپ اور میں ایک کا نام لیں کوئی دوسرے کا نام جب تک کوئی انکوائری ایتھنٹک رپورٹ انکوائری نہیں آتی اور کسی بندے کو آپ الیج نہیں کرتے تو اسے پر کیا صرف ہی ہے جب آپ پیچھے والوں کو الیج کر سکتے ہیں بغیر انکوائری کے تو اوپر والے الیج کیوں نہیں ہو سکتے ایسی بغیر انکوائری کی بات نہیں ہے جو کمیشنر گلزار شاہ صاحب ہیں انہوں نے انکوائری رپورٹ بنائی اور انکوائری رپورٹ میں انہوں نے جن لوگوں کو الیج کیا جن جن کے سگنیٹر سے کام ہوا جن جن کے فیصلوں سے کام ہوا وہ سارے لوگ الیج ہوئے اور آپ اس انکوائری کریں آپ نے انکوائری کی اچھی بات آپ نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ تھوڑی اور بہادری کا مظاہرہ یہ اور تھوڑی بہادری ہو جائے گی جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے نام بھی لینا جنہوں نے کروایا ہے ان کے نام بھی لینا لہذا آپ سمجھیں اگر ہمیں ضرورت کیا تھی ایک پنڈوراز باکس کھولنے کی اگر ہم نے اس کو کنٹلوڈ نہیں کرنا ایک بات یہ ہے کہ اس سے پہلے ماضی کے جو وزیراعظم اور صدر ہوتے تھے وہ خود کرپشن کرتے تھے اور یہ وزیراعظم وہ ہے جو کرپشن ہوتے ہوئے کرپشن کو روکنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اب آپ کی تسلی ہو سکتا ہے اس رپورٹ سے نہ ہو یہ پریلیون بھی رپورٹ آئی ہے اب ڈیٹیل رپورٹ آنی ہے اس کے بعد بہت ساری آوزین سوسائٹیز ہیں بہت سارے انڈیویجولز ہیں اس میں اور انٹی کرپشن کا ڈپارٹمنٹ ہے نیاب کا ڈپارٹمنٹ ہے ایف آئی ہے دیگر رپورٹ سے وہ کمبائن ہوگی پروسس جو ہے وہ کھل گیا ہے ایک شخصیت سے غلام سرور خان جن کا نام دوبارہ لیا جا رہا ہے اس سے بھی پہلے والی مدارت جو تھی وہاں پر بھی مسئلہ ہوا آپ اٹھا کے دوسری مدارت میں لیا ہے وہاں پہ انہوں نے پھر آپ کے پائلٹس کی اور آپ کے ائرلائنس کی ایسی بربادی کی آپ کو نہیں لگتا کہ ہر معاملے میں ان کا نام آ رہا ہے ایک دفعہ سوچیں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے نہیں دیکھیں آپ دو چیزوں کو ایک تو کسی منسٹر کا پورٹفولیو چینج ہونا آن دے بیس آف کارکردگی یا جو بھی کبھی پرائم نیسٹر نے بتایا نہیں انہوں نے کیوں چینج کیا مختلف منسٹر کو ایک تو یہ بات ہے یہ تو چلیں آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں یہ پرائم نیسٹر کا پرراغٹف ہے ان کا استحقاق ہے کس کو کہاں لگانا ہے لیکن جہاں تک کرپشن کی کوئی شائبہ ہے تو اس میں زیرو ٹولرنس ہے آپ کو پھرچہ لگی چل گیا کہ وہ چینی ہے وہ آٹا ہے وہ انرجی ہے کوئی بھی ہے اس پہ ایک دم سے ماضی میں کوئی مثالیں نہیں ہیں انکواری رپورٹس بھی آئیں اب کچھ لوگوں کو شوق ہے کہ وہ سرور خان کا نام لینا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کا شوق ہے کہ زلفی بخاری کا نام لینا چاہتے ہیں حالانکہ انکواری رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے زلفی بخاری نے تو بڑا ہائی مورل گراؤنڈ لیا انہیں تو منسٹری چھوڑ دی انہیں نے کہا مجھے آپ ایز این آرڈنری پرسن ایک عام آدمی کی طرح آپ میری انکواری کریں اور میں کلیر ہو کے دوبارہ آ جاؤں گا سرور خان صاحب نے اپنا سٹینڈ لے لیا کہ میرے پاس میرے پر کوئی داریٹ الیگیشن نہیں ہے اور وہ اپنا ثبوت دیں گے میں سرور خان صاحب کو یہاں ڈیفینڈ نہیں کروں گا میں تو یہ کروں گا کہ ان پر اگر کوئی الزام ہے وہ اپنے آپ کو کلیر کریں نون لیگ کے بھی کچھ بڑی اہم شخصیات کے نام لیا جا رہے ہیں ان کا رشتہ بتایا جا رہا ہے زلفی بخاری صاحب سے دیکھیں نا دوبارہ کیا توکیر شاہ کو کسی نے آریسٹ کر لیا کیا توکیر شاہ کے خلاف کوئی کاروائی ہوئی ہے یہ وہی بات ہے نا آپ بھی مطلب وہ چیزوں کو سرور خان صاحب گول بل کر کے پیش کرتے ہیں چاہے وہ توکیر شاہ ہیں چاہے وہ زلفی بخاری ہیں چاہے وہ سرور خان ہے یا کوئی اور ہیں جب تک کسی کے بارے میں کوئی کریڈبل ایویڈنس نہیں آئے گی کوئی ادارہ حرکت میں نہیں آئے گا لیکن ایک بات ہے سب لوگوں کا نام چکے آیا ہے لہذا سب کے پرے میں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے آپ سب کو میڈیا کو اپریشیٹ کرنا چاہیے سر کر رہے ہیں پاکستان بدل گیا ہے بلکل کر رہے ہیں اس سے پہلے وزیراعظم سے کہتے تھے وزیراعظم آپ پہ الزام لگا ہے الزام پاکستانی میڈیا نے نہیں لگایا انٹرنیشن اخباروں میں آپ کے فوٹو آئے مہربانی کر کے وزیراعظم کو دے سے ہٹ جائیں تاکہ انکوائری ہو وہ نہیں اٹھتے تھے تو آج لوگ بغیر کسی الیگیشن کے بغیر کسی رپورٹ کے خود استیفہ دے کے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یہی تبدیل